وزیر خزانہ نربلا سیتر امن نے کیا بوری بجٹ پیش انکم ٹیکس لاب اور ڈائریک ٹیکسز میں کوئی تبدیلی نہیں نو سے چودہ برس کی لڑکیوں کو مفت ویکسنیشن نوجوانوں کے لیے ایک لاکھ کروڑ کا فنڈ روزگار کے پچپن لاکھ نئے مواقع کی تجویز بوری بجٹ میں جوو کشمیر یو ٹی کے لیے بڑی سوگات گزشتہ برس کے مقابلے سولہ سو چھانوے اشارہ تین کروڑ روپے کا اضافہ لداخ کے لیے پانچ ہزار نو سو اٹھاون کروڑ روپے کا بجٹ ایلوٹ بجٹ میں کچھ نیا نہیں نیشنل کانفرنس کے ساتھ ڈاکٹر فارق عبداللہ کا بیان سیاحت میں اضافے اور روزگار بڑھنے کی جتائی امید گا خواتین کو بائی اختیار بنانا اچھی بات مگر نہیں بننی چاہیے شادیاں توٹنے کی وجہ اپوزیشن جماعتوں نے دیا بجٹ کو مایوس کن قرار کہا عام لوگوں اور بے روزگار نوجوانوں کے لیے بجٹ میں کچھ نہیں بجٹ میں ترقی سے زیادہ دی گئی ہے ووٹ پر توجہ نیشنل کانفرنس کے نائب سرد رومر عبداللہ نے کہا بجٹ پر ووٹ نہیں دیں گے لوگ سی پی آئی ایم لیڈر محمد یوسف تارگامی نے دیا بجٹ کو بے سمط اور عوام مخالق قرار کہا اخراجات میں کمی کا فیصلہ ہے اب سوسنا جمعو چیمبر نے کیا جمعو کشمیر کے لیے الارٹمنٹس کا خیر مقدم کہا جمعو میں سیاد کو فروغ دینے کے کافی مواقع موجود بی جی پی نے کیا بجٹ کا خیر مقدم کہا تمام شوقوں کا رکھا گیا ہے خیال کسی بھی تنازے کے حل کے لیے میکینزم موجود اسی بنیاد پر کیا جاتا ہے حل چینی فوجیوں اور بھارتی چرواہوں سے متعلق ویڈیو پر وزارت خارجہ کے ترجمان کا رد عمل بنیاد اوڈیس اومو سڑک حادثے میں مزید دو زخمی نے توڑا دم ملوکین کی تعداد ہوئی دس تین شدید زخمی سری نگر سکمز منتقل ہندوارہ پولیس نے کیا نئے بس ٹینٹ ہندوارہ میں چار دکانوں کو سیل فاروق احمد دار نامی منشیات فروش کی دکان کو پیا گیا سی منشیات کے خلاف جو کشمیر پولیس کر رہی ہیں بڑی باربائیاں وادی کشمیر کے بیشتر بالایاں اور میدانی علاقوں میں برباری کئی سردی علاقوں کے سڑک رابطے بند برباری اور بارش سے لوگوں نے لی راحت کے ساتھ مختلف علاقوں میں سڑک سے بڑھٹانے کا کام شروع برباری اور بارش کے سبب سری نگر جمع قوم اشارہ پر ٹرافیک کی نقل و حمل بند بڑی تعداد میں درماندہ ہو گئی ہے مسافر اور مالوردار گاڑیاں برباری کا سیعہ لے رہے ہیں لوگ بیوٹی کی طرف آ رہی ہے ایک اور ویسٹرن ڈسٹربنس تین اور چار فروری کو کئی مقامات پر حلکی سے مداد دل برباری یا بارش کا امکان میں کہ موسیمیان سری نگر کے ڈائرکٹر کا بیان کا انتظامیہ اور ٹرافیک پولیس کی ایڈوائز ری کے مطابق کریں سفر کا فیصلہ